اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے فسی بائیولوجی پارٹ ون چیپٹر ون لیکچر نمبر ٹین لیونگ ورڈز ان سپیس یعنی لائف اون ارث جمین پر لائف لیونگ ورڈ ان سپیس لائف ان ورڈ تو اب اس کے اندر ہم نے کیا سٹڈی کرنا ہے کہ جتنے بھی لیونگ اورگنیزم ہے ورڈ کے یعنی دنیا میں جتنے بھی لیونگ اورگنیزم ہے وہ ہم نے سٹڈی کرنا ہے کس کے اندر لائف برڈ ان سپیس کے اندر تو سب سے پہلے اس کا اگر سائید دیکھیں لیونگ اورگنیزم کا یہ بہت زیادہ مقدار یا اس کا سائید بہت ان رومنس ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دنیا کے ہر کونے میں مجود ہیں اس کی ڈسٹریبیشن کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے ریپرڈکشن کی وجہ سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے لیونگ اورگنیزم کو دنیا کے ہر کونے کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کس کو؟ لیونگ اورگنیزم کو یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک تھیوری کی بات کریں بگ بینگ ہمارے پاس ایک تھیوری تھی یہ بلاسٹ ہوئی تو ہمارے پاس مکمل یونیورس تاپلے جب یہ بلاسٹ ہوئی بگ بینگ تھیوری تو اس میں ہوا کیا کہ جو اس کے پارٹس میں تقسیم ہوگی چھوٹے چھوٹے ڈروپ میں تقسیم ہوگی جب وہ ڈروپ بکھرے تو ان میں سے ہمارے پاس ایک زمین ہمارے پاس جو ہمارا پلانٹ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں جتنے بھی لیونگ اورگنیزم اس پلانٹ پر رہ رہے ہیں وہ ایک جو گیس بلاسٹ ہوئی تھی اس کی بدولت وہ ایک پارٹ الگ ہوا تھا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس زمین ہے اب اگر ہم اس کی سٹڈی کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بائی آمز دیکھیں بائی آمز کی ڈیفنیشن دیکھیں بائی آمز is a large regional community یعنی ایک بہت بڑی community that determined by climate جو کس کو determined کرتی ہے climate کو یعنی ایک climate ہمارے پاس اس کے اندر community ہے یعنی اس کے جتنے بھی جاندار یا animal رہ رہے ہیں plants رہ رہے ہیں وہ کس کے اندر رہ رہے ہیں وہ کس کو determined کرتے ہیں وہ climate کو determined کرتے ہیں جس کے اندر کیا آتے ہیں plants بھی آتے ہیں اور animals بھی آتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ارتھ کی ڈیاغرام سے سمجھاؤں جی ہمارے پاس کیا ہے ارتھ ہے یہ north pole یہ south pole یہ درمیان میں جو line ہے اس کو ہم کہتے ہیں equator equator یہ بھی 90 degree اور north south کے بھی 90 degree اگر ادھر آئے ہیں تو یہ 30 60 اور south 90 پھر 30 60 اور north 90 اب دیکھیں ہمارے پاس ڈیزرڈ ڈیزرڈ کہا ہوتے ہیں in between 30 north and 30 south پھول کے درمیان جو ڈیزرڈ موجود ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کو بائی آنز میں کس لیے تقسیم کیا جا گیا کیونکہ ایک یونیورسلی کو یا پوری زمین کو ایک کٹھا سٹڈی نہیں کیا جا سکتا تھا یا کٹھا اس کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا تو اس میں کیا ہوا اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ برے عظم میں تقسیم کیا گیا ڈیزرڈ میں پھر جیسا کہ ہمارا برے عظم برے عظم ایشیا میں تقسیم کیا گیا پھر برے عظم افریقہ اسٹیلیا یورو کنٹری ارم کنٹریز یہ سارے اس لیے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی سٹڈی یا ان کو آسانی سے سمجھا جا سکے تو کچھ ایک میں نے ڈیزرڈ کے نیم لکھیں ہیں وہ ہے تندرا تندرا تیمپریٹ ڈیزیڈیوز فریش یہ ہمارے پاس کیا ہیں تندرا بائیوم تیمپریٹ ڈیزیڈیوز فریش ٹروپیکل رین فریش ڈیزرڈ اگر پاکستان میں ڈیزرڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس تین ڈیزرڈ ہے تھل تھر اور چولستان ایم سی کی اگر آپ اگر ہم بات کریں کوئی اس کو ڈیسٹریبیوٹ کیوں کیا گیا تھا آسانی کے لیے مطلب ان کو چھوٹے چھوٹے بائیوم میں تقسیم کیا گیا تھا اس ہماری پلانٹ کو چھوٹے چھوٹے برہ عظم میں کیوں تقسیم کیا گیا کیونکہ اس کی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکیں اب اگر ہم کلائی میٹ کی بات کریں اس کے اندر کلائی میٹ کا میں نے بتایا کہ جتنا محول پہ جتنا بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں جو کمیونٹی ہوتی ہے جو اس کے اندر رہ رہی ہوتی ہے وہ کلائی میٹ اس کے محول پہ جیسا کہ میں آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں کہ ہمارا ٹمپریچر اگر فیفٹی ٹو آتھ ہوں ہم ادھر ہم اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کریں گے کلائی میٹ ہمارا کیونکہ زیادہ ٹمپریچر کو ہم اور جو جہاں پر برف زیادہ ہوتی ہے آئی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ان کا ٹمپریچر یا کلائی میٹ بھی اسی ساتھ سے اڈجسٹ ہوتا ہے اب دیکھیں تو کلائی میٹ کیا ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے ٹمپریچر ہوتا ہے یا رین فال رین فال بارش کم ہوتی ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اب اس کا لیٹیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ایکویٹر لائن سے اس کا دسٹینس کتنا ہے آلٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ہائٹ فرامدہ سی لیول یعنی سمندر کی سطح سے اس کی ہائٹ کتنی ہے تو اس کے اندر اگر ہم کلائی میٹ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ کو ایک میں کنسپٹ سمجھاؤں کہ کلائی میٹ کیسے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لینڈ ہے زمین ہے اس میں بہت سے پلانٹس مجود ہیں اب جو بڑے پلانٹس اور چھوٹی چھوٹی کروپس بھی مجود ہوتی ہیں جو بڑے پلانٹس ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ کس پہ ڈپینڈ کریں گے کلائی میٹ پر اب جو ہم چھوٹی چھوٹی کروپس لیتے ہیں وہ کس پہ ڈپینڈ کریں گے وہ لارچ سائز کے پلانٹس پہ ڈپینڈ کریں گے کیونکہ جیسا محول ہوگا ویسے ہی ہمارے پاس پلانٹ ادھر گروہ کریں گے اب چھوٹے پلانٹس کے بعد تو اگر میں آپ کو سمجھا تو وہ کیسے بڑے پلانٹس پر ڈیٹرمنٹ یا انحصار کرتے ہیں کیونکہ جب بڑے پلانٹس ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک آمنے اکڑ زمین ہے اس کے اندر پونٹی یا تھرٹی پلانٹس بڑے لگے ہوئے ہیں ہم اب اس کے اندر کروز بغیرہ لگائیں فصلے لگائیں چھوٹی چھوٹی فصلے لگائیں تو کیا ہوتا ہے جہاں سے وہ پلانٹس ہوگا وہاں سے ان کو پوری روشنی سورج کی نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا وہ اچھی طرح گروہ نہیں کر پائیں گے تو وہ ان کا انحصار کن پر ہوگا کن پر بڑے پلانٹس پر کیونکہ ان کو سورج کی روشنی اچھے طریقے سے نہیں مل رہی ہوگی تو اس لیے وہ کیا کریں گے اچھے طریقے سے گروہ بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر بڑے پلانٹس کن پر انحصار کریں گے وہ کلائی میٹ پر جیسی کلائی میٹ ہوگی ویسا ہی ان کی گروہ ہوگی اب بڑے پلانٹس پر اگر دیکھیں تو اور بھی بہت سے برڈس بغیرہ آکے نیسٹنگ بغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی برڈس کا انحصار کن پر ہوتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں لارچ ٹریز پر تو اس میں ہم نے سٹڈی کیا ہے لیونگ برڈ ان سپیٹ کے اندر لائف اون ارث کے زندگی کیا ہے اس کے اوپر زمین کے اوپر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا سائز کیا تھا بائیومز کیا آتے ہیں بائیومز کی میں نے دیفنیشن بنائی بائیومز is a large regional community primarily determined by climate یعنی یہ اس کی دیفنیشن میں نے آپ کو بتائی تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈیزرڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو that's end آج کے لئے اتنا ہی کافی نیکچ ملیں گے نیکچ لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ